السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا تھا تھوڑے عرصے پہلے کہ سر کیا جنت میں پہاڑ ہیں کے نہیں اس وقت میں نے جواب اس کا نہیں دیا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک کتاب ہے سیرہ حلبیہ کے نام سے بھی ملتی ہے ام السیر کے نام سے بھی ملتی ہے علامہ علی بن برحان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی جلد نمبر چار میں جہاں غزوہ احد کی تفصیلات آتی ہیں وہاں پر آپ ان تفصیلات کو بیان فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ مدینے سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر واقع ہے اور ایک قول کے مطابق تین میل کے فاصلے پر واقع ہے اس پہاڑ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں جب تم لوگ اس کے پاس سے گزرو تو اس کے درختوں کا پھل تبرکاً کھا لیا کرو چاہے کتنا ہی تھوڑا سا کیوں نہ ہو مقصد رغبت دلانا ہے کہ کبھی کوئی شخص بغیر کھائے ہوئے یوں گزر نہ جائے اگر کوئی کھانے کی چیز نہ ہو تو ایک تن کا ہی موں میں ڈال لے تاکہ برکت ہو احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ احد پہاڑ جنت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے یعنی جنت کی سمتوں میں سے ایک بہت بڑی سمت ہے ایک روایت ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ ممکن ہے یہ جنت کے دروازے کی طرف کا ایک رکن ہو ایک روایت میں ہے کہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے تو یہاں آپ کے سوال کا جواب یوں مل جاتا ہے کہ جنت کے پہاڑ بھی ہیں کہ جو لوگ جنہیں پہاڑوں کا بڑا شوق ہے یا جو پہاڑی زندگی میں زندگی گزارتے ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ سر پہاڑ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو کیا اللہ نے جنت میں ہمارے لیے پہاڑ بھی بنائے ہیں تو بہرحال یہ سوال میرے پاس کئی سالوں سے آ رہا ہے یوں سمجھنے آپ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنت سریز میں ہم نے کوئی پانس سو چھ سو دروس ریکارڈ کیے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس وہ آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں کر چکے ہیں اور اس کے کچھ پارٹس لوگ دیکھتے رہتے ہیں بہرحال اسی طرح ہم نے جنت کی ہور وہ ایک الگ پلیلسٹ ہے جنتی عورت وہ ایک الگ پلیلسٹ ہے تو بختلف پلیلسٹ میں ہم نے جنت پر بات کی ہے اچھا یاد رکھیں کہ پہاڑ کی محبت کرنے سے حقیقی معنی مراد ہے کہ اللہ نے اس پہاڑ میں محبت کا مادہ اسی طرح رکھ دیا ہے جیسا کہ دعود علیہ السلام کے ساتھ تذبیح کرنے والے پہاڑوں میں تذبیح کا مادہ رکھ دیا تھا جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے پتھروں میں اللہ کی خوف اور خشیت کا مادہ رکھ دیا جیسا کہ قرآن میں آتا ہے نا اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے نیچے لڑک آتے ہیں اور حق تعالیٰ تمہارے عامالوں سے بے خبر نہیں ہے تو یہ سورہ بقرہ کی آئے مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پتھروں کی کیفیات کو بیان فرمایا ہے اسی طرح ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ افضل ترین پہاڑوں میں سے یہ پہاڑ احد ہے کیونکہ بعض اور روایتوں میں عرفے کا پہاڑ وہ بھی افضل ہے اسی طرح بعض روایتوں میں ابو قبیس کا پہاڑ وہ بھی افضل ہے اسی طرح وہ پہاڑ جس پر کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا وہ پہاڑ بھی افضل ہے اسی طرح کحقاف کے بارے میں بھی آتا ہے جس پر ہم نے پہلے بھی حضرت ذرقرنین کے زمن میں ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر اس کا بھی ذکر آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس پر آتا ہے